حدیث پاک سناو حدیث پاک میں ہے کہ اس کام کے کرنے والے کے لیے رزق برکت والی روزی دروازہ توڑ کے آنے دروازہ کھول کے نہیں دروازہ توڑ کے یعنی بائی فوس انشاءاللہ و تعالیٰ ضرور بھی ضرور بھی ضرور آپ کو مل کر رہے تین کام کر رہے اور یہ میں اور آپ روزانہ یہ تین کام کر سکتے روزانہ ایک یہ کہ گھر میں جائیں سب سے پہلی بات کہ گھر میں جائیں تو سلام کریں کوئی ہے یا نہیں ریگارڈ لیزز کے کہ گھر کے اندر کوئی فرد ہے کوئی رہتا ہے یا اب اکیلے رہتے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں جاتے ہی داخل ہوتے ہیں آپ نے اسلام علیکم کہنا ہے یہ چھوٹا سلام ہے پورا سلام و رحمت اللہ و برکاتہ تو پورا کہہ دیں نہیں تو کم اسلام علیکم اتنا تو ضرور کہیں ایک بات دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اندر پہنچ کر ایک دفعہ دروش شریف پڑھنے اینی دروش شریف نماز والا دروش شریف پڑھنے بڑا ہے اچھا ہے اگر نماز والا دروش شریف نہیں پڑھ سکتے تو جو چھوٹا دروش شریف آپ کی زبان پہ چڑھا ہوئے ہیں اور سب سے چھوٹا سے چھوٹا دروش شریف صلی اللہ علیہ وسلم ہے سب سے چھوٹا دروش شریف دیکن ایک دروش شریف پڑھ لیں نماز والا پڑھ لیں اللہم سلیہ وسلم و بارک على سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد مبارک وسلم پڑھ لیں یا جو ہر انسان کو دروش شریف جو اس کی زبان پہ چڑھا ہوئا ہے وہ پڑھ لیں ایک دفعہ دو کر تیسرا کام ایک مرتبہ قلو اللہ شریف پوری اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ پوری قلو اللہ شریف پڑھ لیں یہ تین کام ہیں یہ ایک وظیفہ ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شک اس پر پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے روزی اس طرح بیٹھتے ہیں کہ اس کے طرف دروازے توڑ کراتا ہے دروازے توڑ اور کیا چاہیے آپ کو ایک تو وہ روزی ہے نا جو انسان کماتا ہے کماتا ہے صبح سے شام تک لیکن مسائل پورے نہیں ہوتے دیکن یہ اللہ کی طرف سے روزی ہے جو برکت والی روزی ہوگی اس سے صریف یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے ضرورتیں پوری ہوں گی بلکہ آپ ضرورتیں دوسروں کی پوری کرنے والے بنیں گے میں قسم کھا کے کہتا ہوں قسم چک کے کہتا ہوں بہت سارے دوستوں کا مسئلہ میں بتاتا ہوں خود کرز میں ڈوبے ہوئے تھے کرز میں ہنڈرز آف تاوزن آف کون کرز میں ڈوبے ہوئے تھے ہنڈرز آف تاوزن آف کون کرز میں ڈوبے ہوئے تھے انہوں نے اس وضیفے پر عمل کیا ابھی اس نے ان لوگوں کو ہنڈرز آف تھاوزن آف پون قرص دی ہوئے اس کا قرص ختم ہو کر اس لوگوں کے اس کی طرف اللہ نے اس پہ اتنی عصد دے دی اتنی برکت دے دی اس کی روزی میں اور کیوں نہ دے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہماری میری بات غلط ہو سکتی ہے ساری انسانیت ساری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی ہے کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی ہے آسمان نیچے اور زمین اوپر جا سکتی ہے پہاڑ ہل سکتا ہے دریا ڈرائی ہو سکتے ہیں سمندر خوشک ہو سکتے ہیں ستارے میں نور ہو سکتے ہیں چاند اپنی چمک اور سورج اپنے روزی ہو سکتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہو جائے یہ تو غلط ہو سکتی ہے اس لیے بھائی ایک اور اس خیال کے ساتھ اور اس دیان کے ساتھ اور اس فکر اور سوچ کے ساتھ یہ وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے